سبا صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ محمد ناصر صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے ناصر امین ویلاغز ان کی لائیو سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا سبا صاحبہ اس لائیو میں تھی جس میں زکیہ وڑائش نام کی خاتون تھی جنہوں نے یہ کمنٹ لکھے کہ میں نے بھی پاکستان سے پچاس ہزار روپیز ناصر بھائی کو دلوائے ہیں کہ کچھ کمل کو دے دینا اور کچھ سہلاب والوں کو کیونکہ ناصر بھائی کراچی جاتے رہتے ہیں بس یہ وہ میسج تھا جہاں سے یہ مسئلہ ہوا کیونکہ کمل صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے وہ پیسے نہیں ملے بار بار کہنے کے باوجود محمد ناصر صاحب نے وہ پیسے ان کو نہیں دیے اور بعد میں انہوں نے دس ہزار روپے ان میں سے صرف ان کے حوالے کیے اس زمان میں میں چاہوں گی کہ کمل صاحبہ کی آواز آپ سن لیجے یہ ایک وائس میسج ہے جس میں وہ ان فنڈز کے بارے میں جو ان کے لیے بیجے گئے تھے اس کے لیے وہ کیا کہہ رہی ہیں السلام علیکم جی میں یہاں ایک بات بولنا چاہتی ہوں مجھے جو بات پتا چلی ہے میں اپنے اللہ کو حاضر نازر جان کے بولیں گی جو بھی بولوں گی میں بھی ایک مسلمان ہوں اور میں جھوٹ کہیں نہیں بولوں گی میں ہر بات ایک ایک حل سج بولوں گی جی مجھے پتا چلا ہے کہ میرے لیے بھار سے پیسے آئیں ناصر بھائی کے پاس پچاس ہزار روپے میں ان سسٹر کا نام نہیں لوں گی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آدھے پیسے ان کول سسٹر کو دے دیں اور آدھے پیسے سلاف ذرکران کو دے دیں جب میں نے ناصر بھائی سے پوچھا تو ناصر بھائی نے کہا نہیں جی یہ دو ہفتے پہلے آئے تھے آپ کے لیے پیسے نہیں آئے جبکہ ان سسٹر نے مجھے خود بتایا ہے کہ جی یہ پیسے میں نے آپ کے لیے بھیجے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس میں سے آپ کو دس ہزار روپے بھیج دیں لیکن انہوں نے اس میں سے نہیں بھیجے مجھے ناصر بھائی نے بتایا کہ یہ کل پرسو پرسو کسی سسٹر نے آپ کے بیٹے کے لیے دس ہزار روپے بھیجے ہیں تو یہ ان سسٹر کی امانت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں تو ناصر بھائی نے کسی سسٹر نے دس ہزار روپے بھیجے تھے ناصر بھائی نے وہ دس ہزار روپے مجھے کل جیس کیش کروایا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی کسی کی کوئی مدد نہیں آئی کسی نے مجھے کچھ نہیں بھیجا صرف ناصر بھائی نے مجھے دس ہزار روپے بھیجے ہیں جس سسٹر نے میرے بھیجے